تو یہ ابھی جو میں ایک سال پہلے آئی بی والا ہوا تھا اس میں بھی تو بہت آپ کو شدت سے مائخ مارا گیا تھا جب انہوں نے جو دیریکٹر تھے اس کے رضوان مہی الدین قالب انہوں نے نام بھی بھول گیا انہوں کا تو وہ آپ خوچھیں کہ پہلے جنہوں نے پسٹل مار کے اور جناب میرا یہ ابھی بھی آٹھ ٹانکیں لگے ہوئے ہیں پسلی ٹوٹ گئی تھی کندھا ڈس لوکیٹ ہو گیا تھا کان کا پردہ ابھی تک پھٹا وہ جب مار کے پھر انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں اور ہمارا خون جو ہے وہ لٹریلی جیسی طرح بہرہ ہوتا ہے نا بارش کے قطروں کی طرح وہ بارلوں کے اندر سے اور سارا اور پھر وہ ہی ہماری خمیزیں اتار کے انہوں نے ہمارے آنکھوں پر باندھ دیں اور وہ بھی خون کے اندر لطپت ساری اس نے آ کے نا مجھے یہاں مکہ مارا جو ان کا وہ سینے کے اندر سار سے میں بتاؤں گا سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے اچھا یہ سیکرٹ ایکٹ آج کل بڑا چل رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا ہے یہ کم کم واقعہ بڑا ہے دو ہزار یہ دو ہزار فروری دو ہزار بائیس اب تو سیکرٹ ایکٹ بقاعدہ آگیا ہے جی اب آپ خود ہی سوچ رہے کہ کیا کیا ہو سکتا اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا اس وقت جب انہوں نے مجھے کہا کہ سیکرٹ ہے تو میں نے ان کو کہا یہ وقت بتا یعنی اس حالت میں بھی آپ سوچئے کہ جو نا اس وقت بھی ہیرو ہم نے چونکہ بچپن میں اور کالیج کے زمانے میں فیض کو پڑا ہوا ہے اس وقت جو نا انقلابی تقریریں آپ کو وہ نظمی یاد آجاتی ہیں فیر ہے وہ تو ہم ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں وہ ایک انقلابی برے وقت میں زیادہ جاگ جاتا ہے برورنا ہزار بندہ باز آجائے بندہ کے ساس بند ہو جاتا ہے جب یہاں پہ مکہ لگتا ہے جی جی اور اس سے پہلے آپ کا سر پھٹ چکا ہے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں آپ کا کان کا پرداخ سلامت نہیں ہے آپ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں آپ برہنہ ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی تو جب انہوں سے مکہ بارا تو میں نے کہا سیکرٹ ایکٹ میں نے کہا میں نے کہا میں وقت بتائے گا آپ نے تو جو بتانا سیکرٹ ایکٹ تو اس وقت چند ایک لمحوں کے لئے مجھے لگا کہ شاید اب ہمیں یہ زندہ یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے لیکن پھر ایک حوصلہ چونکہ سارے ٹیم میمبرز بھی وہاں پہ ساتھ ہیں وہ جو ہیدراباد والا معاملہ اس میں میں اکیلا تھا اس میں تھا کہ اتنے بڑے ٹیم کو کیا کہا کر رہے ہیں سارے لوگ موجود تھے اور پھر وہ بھی تھوڑے سے میں کہہ دوں بہادری اور بے وکوفی میں فرق ہوتا ہے تو وہ محول ایسا ہو گیا تھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو دلچسپ بنا دیا ایک وقت آیا کہ پھر وہ خوف نکل گیا ہمارے رزینوں کے اندر سے تو آئی بھی والا اتنا خوفناک نہیں تھا جو مجھے دوزار بارہ کا سوچ سوچ کے اب بھی جھریجری آتی ہے بعد میں وہ جو افسران ہے ان کے خلاف کو چھوہ یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو اور میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر عمران خان وزیراعظم نہ ہوتے تو واقعیتا شاید مجھے مار دیا جانتا یعنی انٹروین ہوں کیا خان صاحب نے براہ راست انٹروین کیا کیسے کیسے یہ تو بتائیں آزم خان صاحب سلمان اقبال صاحب نظر ہے پرائم میسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا جیسے ان کو اصلاح ہوا یہ کہ جو ڈرائیورز وغیرہ ہمارے باہر تھے تو ہم تو باہر ہی اس کو انسپیکٹر کو پکڑنے گئے تھے بکال اس نے آئی بی کے آفیس کے باہر بلایا تھا رشوت لینے کے لیے اور وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتے ہیں نادرہ کے لیے تو ہم وہاں گئے ہیں اور اس کو پکڑا اور پکڑ کے ہم نے کہا اس کے افسران کو بتائیں جا کے اور ہمارا خیال تھا کہ وہ پڑے لکھے لوگ ہوں گے کچھ کہیں گے کہ یہ بڑی بات چیز ہے کیونکہ ایویڈنس موجود تھا اس کے رشوت لینے کا ہم اندر گئے ہیں تنہوں نے آؤ دیکھانا تاؤ جو وہ انہوں نے بات نہیں سنی نہیں ہم بات سننے کے بعد مارنا شروع کرنا یہ ہماری کرپشن پر جانب بات کرنا انہوں نے کہا کہ آئی بی کا نام آئے گا نہیں ہاں ممکن ہے ذہن میں ان کے یہ آیا حالانکہ ایک انسپیکٹر لیول کے تھے جی جی لیکن ہم نے ان سے کہا کہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہے اور آپ سرس پر کیا کر رہا ہی کریں گے انہوں نے پھر کاروائی کرنا اس پر کاروائی ہمارے خلاف ہوگئی ہے اچھا پھر کیا ہوا سرمان صاحب نے فون کیا پھر وہ باہر یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے جو باہر ڈرائیورز تھے پہلے تو ہمیں یہ مارتے رہے اندر پھر انہوں نے کہا اچھا ان کے باہر بھی لوگ ہیں پھر یہ آئی بی والے باہر گئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اندر بیٹھا بیٹھا گیا چائے پھلا رہے ہیں ایک رار صاحب کو کہہ رہے ہیں باہر سے ڈرائیورز کو بھی بلالا چائے پھلا گیا وہ بیٹھا رہے بھی اندر آگئے ہیں دیکھیں انہوں نے ایک کسی کو شک ہوا تو وہ گاڑی لے کے واپس آفس پہنچا اس نے بتایا کہ یہ گیم ہو گئی ہے تو اس میں پھر سلمان صاحب تک بات پہنچی ہمارے جو اماد یوسف صاحب ہیں چینل ایڈ ہیں سلمان صاحب نے پھر پرائیم منسٹر ہاؤس سے رابطہ کیا پرائیم منسٹر ہاؤس نے پھر واقعیتاً رسپونڈ کیا مجھے یاد ہے عمران خان صاحب آزم خان صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل لاکھ نوزیاتی اختلاف ہیں لیکن اس معاملے پہ انہوں نے بیکاؤس پرائیم منسٹر کے براہ راست ماتحد ادارہ ہے آئی بی اور اپنے ادارے کی کسی غلطی کو تسلیم کر کے ایک صحافی کو نکالنا اور اپنے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا اپنے لوگوں کو معتل کرنا اسی وقت وہ جنہوں نے مکہ مارا تھا وہ صاحب بھی گئے وہ صاحب بھی گئے اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب وقت بتائے گا عمران خان صاحب کا یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کچھ وقت میں نے ٹویٹ میں بھی کیا اور آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں جی آپ احسان فراموشی کرتے ہیں ان پر تنقید کر کے نہیں نہیں ان کا کام تھا ان کا کام تھا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ صرف آئی بی کا آفیس تھا جی وہ وزیراعاتم کے ماتحاد تھی تو اگر وہ باقی لوگ سمجھا رہے ہیں